ہم اسپرینٹس کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹاکے اچھا جی آج اسپرینٹس میں تھوڑی سی ایک شارٹ سا ریویو بنانے جا رہا ہوں آپ کی جو پبلک ایڈمسٹریشن کا جو پیپر ہے اس کی جو بک ہے ڈاکٹر سلطان خان صاحب کی تو اس کے اوپر سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج تھوڑا سا انٹرڈکشن ڈیٹیل میں ہو جائے گا پبلک ایڈمسٹریشن پہلے ویڈیوز میں تو اس کو رکھنے کے حوالے سے بات کی ہوئی ہے کہ اس کی کیا امپارڈنس ہے چلیں وہ تو بات وہاں پہ فائنل ہوگی اور اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ بھی کر لیا کہ ہم یہ پیپر لے رہے ہیں تو اب اس سے آگے چلتے ہیں کہ جب ہم اس کے لیے اس بک کو لیں گے ڈاکٹر سلطان خان صاحب کی جو بک ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ جو لیٹسٹ ایڈیشن ہے اس میں ایک نیا چپٹر ایڈ ہوا ہوئے پبلک ایڈمسٹریشن اینڈ ڈیویلپمنٹ یہ دیکھ کے لیجئے گا لیٹسٹ جو ورجن ہے اسی میں یہ چپٹر ہے پرانی بکس میں یہ چپٹر نہیں ہے اور یہ چپٹر کافی عطا کی امپارٹنٹ بھی ہے تو ایک تو یہ چیز ہوگی اچھا جی اگر آپ بک کھولیں گے تو پہلا جو چپٹر ہے اس کی نیچر اینڈ سکوپ کے بارے میں پارٹسپنٹس جو نیچر اینڈ سکوپ سے جو ہمارے مائنڈ میں جو چیزیں آتی ہیں ہمیں پتا ہے کہ پابلک ایڈمسٹریشن ایک سوشل سائنس ہے اور باقی سوشل سائنس کی طرح اس کا ایولوشن بھی جو ہے وہ اس میں ڈسکس کیا ہوگا اب میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ جو پابلک ایڈمسٹریشن ہے جو سوشل سائنس بننے کا جو عمل ہے یہ جو پروسس ہے یہ کوئی بہت زیادہ پرانا نہیں ہے مطبع یہ جو تھیوری آف نوالج میں ہم نے جو باقی برانچز ہم نے ڈسکس کی ہوئی ہیں کہ جیسے تھیالوجی ہے فلسفی ہے لٹریچر ہے تو مطبع وہ تو بہت ہی پرانے کیونکہ وہ بہت بیسک تھے ہمارے سورسس اف نوالج ایون سائنس بھی جو ہے وہ کافی اولڈ ہے تو سائنس کے اندر سے یہ جو چھوٹے ڈسٹیپلنس نکلیں ہیں سوشل سائنس کے میں اگزمپل دے ہوں اگر تو سوشیالوجی تو خیر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہیں ہے اچھا اس کا کچھ نہ کچھ سارج جو ہے نا کوئی بھی آپ اٹھائیں جسے پلٹیکل سائنس ہے سوشیالوجی ہے تو یہ اس کی انسپریشن گریک فلسفر سے لی جاتی ہے مثلاً سوشیالوجی میں نے سوشل انیمل وہ پہلی دفعہ تو کہا جاتا ہے جی کہ نالج ادھر سے جو ہے یہ گریک فلسفرز اریسٹورٹل پلیٹو سوکریٹیز انہوں نے یہ دینا شروع کر دیا تھا تو بات تو یہ ٹھیک ہے کہ وہاں سے ایمن نالج لیکن یہ جو کلاسیفکیشن ہوئی پراپر ڈسپلن بنے یہ تھوڑا آگے چل کے بنے تو پبلک ایڈنسٹریشن کمپیرٹیولی بہت ہی ریسنٹ سا میں کہوں گا کہ یہ ڈسپلن ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے ایٹین ایٹی سیون میں جب ویڈرو ویلسن ایک بک لکھتے ہیں وہاں پہ کیونکہ دیکھیں نا امریکہ میں جو ہے وہ جب امریکہ نے ایڈیپینڈنسٹری انگلینڈ سے بریٹش سے تو اس کے بعد سے امریکہ تو ایک قسم کی سیمی ڈیموکریسی ٹائپ ہی تھا جیرو سے ہی اور آستہ آستہ پاپولیشن بھی بڑھتی گی اور پھر آستہ آستہ ڈیولپنٹ آتی گی تو کیا ہوا کہ گورنمنٹ کا جو فنکشن ہے جو اس کی پاپولیشن ہے وہاں پر مطلب اس کے لیے گورنمنٹ کا رول آئی شوٹ سے وہ بڑھتا رہا بڑھتا رہا تو ایوینچلی ایک ٹائم آ گیا ایٹین ایٹی سیون اس ایٹین ایٹیز کہہ لیں آپ پورا یا اس سے دیفینیٹلی دس پانہ سال پہل سکولرز نے جو پولیٹیکل سائنس کے جو پولیٹیکل تھنکر تھے یا جو گورنمنٹ کی جو ایڈنسٹریشن کیسے ہو رہی ہے اس پر اوپر اور فکر کر رہے تھے جو بھی سکولرز تھے اس میں ایک نام پوٹرو ویلسن کا تھا ایٹین ایٹی سیون میں انہوں نے ایک بوک لکھی تو وہاں سے ایک جو ہے وہ پروپر باقی سکولرز کا بھی منڈ اس طرف گیا اور یہ سوچا گیا کہ اس کو پورا ایک ڈسٹیپلن بنایا جائے اور پھر سوچا گیا کہ جو پرمنٹ ایڈیکٹر سیون سروس ہے اس کو اس کی ٹریننگ دی جائے تو یہ آستا آستا تو یہاں سے اس کی کانی سٹارٹ ہوتی ہے بسکلی تو جب کانی سٹارٹ ہوتی ہے تو پہلے ہی دو چیزیں آگئیں کہ چلو ٹھیک ہے جی کہ پبلک ایڈنسٹریشن جو ہے وہ ایک ایزا برانچ آف نالج اب ہے یا کہ اس کی نیچر کیا ہونی چاہیے اس کی سکوپ کیا ہونی چاہیے مطلب اس کی لیمیٹیشنز اور یہ کیسے ڈیفرنٹ ہوگی بیزنس ایڈنسٹریشن سے یہ زیرہ ہر سبجیکٹ کے فرنڈامینٹل کوئسٹنز ہیں کہ اس کی لیمیٹیشنز کیا ہیں اس میں اس کا میٹیریل کیا ہے کس نالج کو اس کے اندر شامل کریں گے سرچ کو کس کو نہیں کیا جا سکتا اور پھر جب پٹیکلرلی بات کرنی تھی گورنمنٹ کے پرسپیکٹو میں کہ گورنمنٹ کو کیسی سیول سروس چاہیے کیسی پرمنٹ ایڈنسٹریشن چاہیے جو کہ گورنمنٹ کی جو ویل ہے جو پلیٹیکل پارٹیز جو پلیٹیکل گورنمنٹ کی جو جو ایجنڈا ہے یا مینیفیسٹو ہے اس کے اوپر وہ عمل درامت کا آسکے اور ان کی نیچر کیا ہو کہ آیا جو ایڈنسٹریشن وہ پلیٹیکل ہو یا نون پلیٹیکل ہو پہلا تو اس کا پھر بڑا کوسٹن تو یہ ہو گیا پھر دوسرا جو اس کو جو اس کا بڑا انگل تھا وہ سبجیکٹ میٹر تھا کہ بھئی اس میں اس کو کیسے بطور سبجیکٹ اس کو کیسے لیا جائے یعنی کہ اس کو پیورلی ایک سائنس سمجھے جائے پبلک ایڈنسٹریشن کو یا اس کو پیورلی ایک آرٹ سمجھے جائے یا اس کو جو ہے اس میں باقی برانچز کا رول ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ سارے کوئسٹنز جو ہیں یہ سٹارٹنگ میں آپ کے اسی چپٹر میں جو ہے وہ سارے ڈسکس ہوئے ہوئے ہیں نیچر کے بارے میں سکوپ کے بارے میں ایڈمنسٹر کی جو لفظی ایڈمنسٹریشن کا جو لفظی ترچمہ ہے وہ تو یہ یہ تو ایڈمنسٹر تو اب وہ پھر کیا ہے جی کہ اس میں پرسپیکٹفز دو ہیں زیادہ سکولرز جو تھے انہوں نے جب ڈیبیٹس کرنا شروع کی تو وہ دو گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے ایک نے اپنے آپ کو ایک نے مطلب اس کو پرووکیٹ کیا کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ غیر سیاسی یا ای پولیٹیکل نہیں ہو سکتی تو اس کو پولیٹیکل ہونا چاہیے دوسرا جو ڈیبیٹس تھا جو گروپ آف سکولرز تھے انہوں نے یہ ڈیبیٹس کی کہ نہیں جی اس کو ای پولیٹیکل ہی ہونا چاہیے اس کا جو پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے there should be a complete dichotomy of public administration and جو ہے جو permanent executive ہے ہماری civil service جو ہے مطلب یہ کہ پولیٹیکس کو administration سے totally separate رکھا جائے تو یہ اس کی بیان سے basic classification start ہوتی ہے دوسری جو basic classification start ہوتی ہے وہ اس کی nature کے بارے میں ہے کہ یہ آیا science ہوگی یا یہ آرٹس ہوگی تو مطلب وہ جو ساری ڈیبیٹ ہے اس کی nature کے بارے میں وہ اس میں پھر من جو چیزیں ہیں کہ کچھ نے تو کہا جی اس کو science ہونا چاہیے purely science ہونا چاہیے administration is a science اور اس کے scientific principles اس کے نکالے جائیں اور جو ایسے ہوں جو سب پہ apply ہو سکیں تو خیر جب یہ classical version جب یہ آیا تو اس کے اوپر بڑا criticism بھی آیا کہ جی ایسا تو نہیں ہے کہ human factors کو totally ignore کر دیے جائے ٹھیک ہے اور یہ سارا process چونکہ چلتا رہا کچھ اگلے دو تین چار decades تک میں I should say till up to second world war تک یعنی کہ چھے decades تقریباً بن جاتے ہیں تو بک میں سر نے بھی آگے چپٹر 3 میں تو خیر بڑی detail میں اور اسی پہلے چپٹر میں بھی اس کی نا چھے different stages جو ہیں وہ discuss کی ہوئی ہیں کہ اس کا evolution کیسے complete ہوا یعنی کہ اس میں دونوں چیزیں ہیں اس کے subject matter تو پھر خیر وہ conclusions تو پھر یہی نکلا کہ اس میں باقی social sciences جو ہیں ان کا بھی رول ہوگا international relations ہے تو to some extent وہ بھی public administration ہے political science ہے تو اس کا بھی principles اس کے rules لیے جا سکتے ہیں economics ہے تو یہ 3-4 تو آپ لازمی code کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ generally دیکھیں تو sociology کا بھی اس کے اوپر impact ہے media کا بھی اس کے اوپر یعنی کہ mass communication کا بھی اس کے اوپر impact ہے psychology کا بھی impact ہے geography کا بھی آئی شوٹ سے ایک impact ہے تو یہ باقی یعنی کہ purely خود بھی ایک social science ہے اور باقی جو social sciences ہیں وہاں سے بھی یہ knowledge برو کرتی ہے آپ کو پتہ ہے administrative govern کرنا it deals with humans اسی طرح professionals go hire کرنا it deals with humans تو یہ سارے جو جو behavioral sciences ہیں آئی شوٹ سے ان سے یہ کافی حد تک جو ہے overlap بھی ہوتی ہے وہاں سے knowledge بھی لیتی ہے اس knowledge کو یہ اپنے طور پر use بھی کرتی ہے تو یہ اس کا شارٹ سا introduction ہے پہلے chapter میں اس میں different جو stages ہیں اس کے اوپر میں ایک separate ویڈیو بناؤں گا وہ تھوڑی detail میں آؤں گا اور stage by stage discuss کروں گا تک کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کا جو اگلی stage میں جانے کی scholars کو ضرورت کیوں پڑی اس کے اوپر جو کہ criticism بھی ہے تو وہ بھی تھوڑا discuss کر کے جاؤں گا تو اس کے ساتھ ایک second chapter ہوگا وہ تھوڑا آسان ہے آپ لوگ دیکھئے گا بک میں public administration and Islamic perspective یعنی کہ جب Islamic جو ہے state آئی شوٹ سے establish ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس کے بعد specially خلفائے راشدین کے دور کے بعد کی جو state سے ان کا particular ذکر ہے کہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ administration کیسے تھی اور اس میں مطبدین کا رول کیا تھا تو تھوڑا سا اس angle سے پڑھ لیجئے گا جو اسپرینٹس ہوتے ہیں پی ایم ایس کے ان کو کئی نہ کئی جو examiner ہے وہ پوچھ بھی لیتا ہے css والوں کو بھی زیادہ پڑھنا چاہیے important تو اتنا نہیں ہے وہ chapter مطلب پہلا chapter جو ہے اس کا important ہے book کا جو start up لے رہی ہیں second اتنا important نہیں ہے third آپ semi important لے لیں پھر چوتھا اتنا ہی important ہے تو میں اب جو next ویڈیو ہے اس میں debate اسی approaches کے اوپر کروں گا تاکہ وہ تھوڑا سا آپ کو evolution اس کا صحیح طرح complete ہو جائے اور وہاں تھوڑی بات بھی آپ لوگوں سے detail میں کر لوں گا میری کوشش ہے کہ public administration کی جو book ہے اس طرح short سی ویڈیوز بنا کے تو اس کا complete book review میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر بات ہوتی ہے اپنا بہت سرا خیار رکھیں چینل کا بھی اللہ حافظ